جیوت کے زمانے میں بلا شک ایک فقی عادل کی حکومت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ فقی عادل کی حکومت وہاں ہوگی کہ جہاں پر مؤمنین ہوں گے اگر اس قسم کی حکومت کا پاکستان میں تصور کیا جائے تو وہاں پر ولایت فقی جو ہے اس فقی کی ہوگی جو یا تو دیوبندی ہوگا جا بریلوی ہوگا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ یا بنو امیہ کی اطاعت کرتے ہیں یا بنو عباس کی اطاعت کرتے ہیں پس جہاں پر مؤمنین ہیں یا جہاں اکثریت میں ہیں کیونکہ ہمارا فقی اہل بیت علیہ السلام کا تابع ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے بھی رحمت ہوتا ہے لیکن جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں وہاں پر ولایت فقی کی ڈیمانڈ کرنا در حقیقت بنو امیہ اور بنو اس عباس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے برابر ہے تو اس دو قسم کے گروہ کے جو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں انہوں نے پبلک کو تمام مؤمنین کو پہشان کیا ہوا ہے ان کے پاس پیسہ بھی بے تہاشا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عزاداری کا ٹھیکے دار کہتے ہیں اہل بیت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں سب سے بڑا اپنے آپ کو شیویوں کا چیمپین سمجھتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو انقلاب کا مالک سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں دیندار اور صاحب فکر سمجھتے ہیں ان دونوں گروہ کا پرابرم یہ ہے کہ بہت جذباتی ہیں بہت کم عقل ہیں ان دونوں گروہ کے پاس جو علماء ہیں وہ شور شرابے کے عدوار سے تو بہت آگے ہیں یعنی ایک کے پاس ذاکرین اور ایک کے پاس علماء لیکن علمی عدوار سے بہت کم ہیں وہ شو آف ان میں زیادہ ہے اور حد یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ایک پرابلم ہے اس کے جانے توجہ دلائیں ایک کا کام ہے شیعوں کو کبھی مخالف عزاداری کہنا کبھی مقصر کہنا کبھی دشمن اہل بیت کہنا دوسرے کا کام ہے کہ مومنین کو علماء کو ہمیشہ جو ہے وہ زدہ انقلاب بنانا کسی کا جاسوس بنانا کسی کا ایجنٹ بنانا بالکل جیسے کہ دین کی فکر نہیں ہے تمام دین کی فکر انہی دو گروہ کے پاس ہے تمام عزاداری کی فکر انہی دو گروہ کے ہاتھ میں ہیں باقی جتنے ہیں سب ملحد ہیں بیکار ہیں لیکن یاد رکھیں یہی دو گروہ جو پوائنٹ ون بھی جن کی پاپولیشن نہیں ہیں انہوں نے سب کو ڈسٹرپ کیا اور مومنین کو جائیے ان لوگوں کو بلکل نگلٹ کریں ان کی پوسٹٹ کو بلکل نگلٹ کریں ان کو بلکل ڈسکس نہ کریں لیکن بلا شک ہم لوگوں کبھی نہ کبھی ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو یہی بلکل ابھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کلیر کریں تو ہم نے اسے کلیر کر دیا اب ان کی جو خصوصیات ہیں جس سے ان کا انٹرڈیکشن اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یہ مومنین میں اختراب ڈالتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایشو اگر اٹھتا ہے کہ جس میں ایشویوں کے لئے جو پرابلم ہو عقیدتی عدوار سے نظریاتی عدوار سے یہ دونوں گروہ کبھی کچھ نہیں بولتے چاہے وہ ٹی وی پہ جیسے کہ کبھی کچھ پرابلم ہوئے تھے کبھی کچھ نہیں بولتے مثال کے طور پر یہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے موضوع لیاوائے سید کا یا موضوع لیاوائے قمازنی کا یا موضوع لیاوائے مثال کے طور پر ازاداری کا دوسرے نے موضوع لیاوائے مثال کے طور پر سیاست کا حالات حاضرہ کا ولایت فقی کا اب اگر آئمہ کی بھی توہین ہو جائے دونوں گروہ کچھ نہیں بولتے کبھی بھی آئمہ کا دفاع نہیں کرتے ان دونوں گروہ کے جو شدت پسند افراد ہیں ان کی اگر آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آپ کو کہیں پر بھی یہ شیعت کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان میں ایویلیٹی نہیں ہے یہ فقط پرابلم میکر قسم کے لوگ ہیں یہ دفاع شیعت کا کر ہی نہیں سکتے ان کا متعلیہ ہی نہیں ہے انہوں نے قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے ازاداری کا ایک ٹھیکے دار بن گیا انہقلاب کا اور ولایت فقی کا اب یہ ذہن میں رکھیں ایک دوسری خصوصیت ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں علماء اور مراجعے کے خلاف ہیں یہ جو پورا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو تاریکہ چیمپین سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں یہ تمام علماء کی توہین کرتے ہیں کھل کے یہ جو دوسرا ٹولہ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ اکثر علماء کی توہین کرتے ہیں لیکن جن کی حمایت کرتے ہیں ان کی بھی یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خاص طریقے سے کہ جس کے جارے ہمارے بعض استادوں نے توجہ دلائی تھی کہ انقلاب کے مخالف دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر دھماکے کرتے تھے یا انقلاب کو نخصان پہنچاتے تھے یا باہر ہیں یا اندر ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انقلاب کی توہین کرتے ہیں انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں کہ صورت میں کہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے افراد کو ایکسپلائی کیا جائے مثال کے طور پر دیگر مراجع کی توہین کی جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے چاہنے والے ماننے والے یا مقلدین جو ہیں وہ انقلاب کی یا رہبر معظم کی توہین کریں گے پس یہ جو گروہ آپ کو نظر آتا ہے رہبر رہبر کرتا ہوا تو مطمئن ہو جائیں کہ مقام معظم رہبری ان لوگوں سے بری ہیں یہ جو بعض القاب دیتے ہیں میں قطعا ایسا نہیں ہوں لیکن یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ القاب ان کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر علی زمان حسن زمان حسین زمان تو اس بارے میں تو بہت بات کیلئے ہے کہ اس سے عام طور پر لوگ اسپلائٹ ہوتے ہیں بجائے ان کے دربدار ہونے کہ ان کو مخالف بنانے کا کام دیا گیا ہے اس میں بھی شک نہیں ہے علی زمان حسن زمان حسین زمان ہمارے ادبار سے صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس باقی جتنے بھی مراجع گزشتہ تھے چاہے وہ آگے برجردیوں آگے حقیم آگے خوئی ہیں امام خمینی آگے عرافیم چاہے موجودہ ہیں آگے وحید آگے سستانی آگے ساقفیاد آگے خامنائی آگے سستانی یہ سب کے سب نہ علی زمان نہ حسن زمان نہ حسین زمان ہیں یہ سب کے سب خدمت گزاران امام زمان علیہ السلام آگے ساقفیاد آگے آگے